اعوذ باللہ السمیق الحلیق عظیق من الشیطان اللہی الرجیب بسم اللہ الرحمن الرجیب موسیقی 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 مقام والصلاة والسلام والسجود والقیام والشریحة والحکام والفجت والفرحان والمحفت والعرفان والحق والمیان والکتاب والفرحان سیدنا ونبینا وشفینا ومولانا ومولا السقلاء جد الحسن والحسن عبدالقاسم محمد واعلا احمد صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد واعلا الفردہ التجربین الطائرین المعسومین المحلومین المنتجبین المنتجبین اللہ سینا ادھا بندہ و ان ممارکسا و تب اردن تکیرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وحانہو طوالتہ وطالعہ فی کتابِ حلق مجید وفرطانِ حمید وقولِ حق بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا للمتقین مفادہ صالح وحانہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ہ وحانہو طالعہ وحانہو طالعہ سوڑ روپے کا وپن ہے وحانہو طالعہ اصلاح وحانہو طالعہ وحانہو طالعہ وحانہو طالعہ عبودر صاحب کہا ہے کہ پڑھائی کی زندگی آخری مجلس میں یہ پڑھائی داری کی داری دوسری خاص اکلا کرنا ہے تو یہ جنا ہے کہ جنا کمرو دسل صاحب یوری کے فرمانوں کے جانب سے آج بائی اور قرص یعنی چھے ساتھ آج محرم ہوئے اس امام والے میں مولا عاش صلی اللہ علیہ وسلم پہ حرم مبالد پہ جو بحچم ہوتا ہے اس کی اور شرکار بابلہ عبائد جو بحچم رکھتا ہے اس بحچم کی زیادت پہ امام حضر خانہ کے قریب میں ایک بار پہر میں ریکل ہوئے خلاف مجلس سے پڑھائش کروں تھا کہ صرف اس مجلس میں نہیں یہاں کو ماشاءاللہ آپ کا قرمت پر بھی رکھتے ہیں اگر کئی مختصر سی مجلس پہ بھی بیٹھتے ہیں تو آپ کے موبائل سوئی جاث دکھئے ہو یا اپنے موبائل کو سائلنک موڈ کر دکھئے ہو اور کوئی فون دورانی مجلس پرشی آتا پہ بھی بھی کر ریسیب میں دیا اس لیے کہ آپ بہت بڑی بار پاہ میں آدم ہیں لہذا جو بات آپ کا سہم ہوا ہر وقت ہے تاکہ مجلس کا تقدس ہے وہ برقراب ماشاءاللہ ایٹینے چینل ہیں کہ تمہیں کیمرے لگے ہونا ہے ویڈیو بنانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے نہ مجلس پہ اور نہ جنوسوں جنوسوں میں کی کیمرے رہتے ہیں وہ اپنا کام کرتے ہیں آپ اس سے اگر کلیپس کائپ کو چلا نہ کرتے ہیں آپ نے خوشی کے لیے تو وہ آپ کے لیے ایک اچھا راستہ ہے لیکن جب جنوسوں میں چلیے تو ماتم کرتے ہیں ماتم کرتے ہو چلیے میرا کام کہنا ہمیں کرنا نہ کرنا آپ کا کام ہے لیکن بہارات شاہد وہ آئے ماتم کرتے ہو چلیے اس میں آپ صرف اور صرف ماتم کرتے ہو چلے اور یہ بات آپ اپنے ذہن پر رکھیں کہ آپ جنوس میں ماتم کرنے کے لیے جا رہے ہیں شلو پینے کے لیے بھی جا رہے ہیں شلو پینے کے لیے بھی جا رہے ہیں کچھ کھانے کے لیے نہیں جا رہے ہیں یہ جنوس کی سمیلیں لگتے ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے جہاں آپ ماتم کرتے کرتے ہیں ہر جب اور کچھ نقاحت محسوس کرنے لگیں تو آپ سمیل بجائے کر چھائے بھی ہیں شرزت بھی ہیں پانی بھی ہیں اور پھر جب توانائی واپس آ جائے تو پھر ماتم میں شریف ہوئے ایک سلامت ہمارا بھرم میرے کینے کا مقصد یہ ہے کہ اصل چیرہ جو ہے وہ ازا ہے اصل چیرہ جو ہے وہ ماتم ہے اور یہ نوجوان ماتم نہ کریں گے تو کون ماتم کرے گا یہ سوچ کے ماتم کرنا چاہیے ہیں کہ آج مولا عباس کا ماتم ہے ان کا علم صفرہ ہے دریا سے مان رہا ہے آج شبِ اشور ہے یہ رات صرف اور صرف ماتم کی رات ہے اور اس سے بہت بڑا فائدہ ہی لیو ہوتا ہے کہ جب آپ مسلسل ماتن میں مصروف رہتے ہیں تو لوگوں سے دفتگو نہیں کرتے جب دفتگو نہیں کرتے تو ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہوتی خورتوں پر نوسم نہیں آتا سمجھے ہیں ہاسی مزار نہیں ہوتا لہذا مکمت طور پر ازادار بنے رہی ہیں اسی میں آپ کی کامنابی ہیں سلامتی بات اللہ حمد اللہ حمد اللہ حمد تو سورہ نبا کی مختصر سیائے روزان آپ کی خطر پر پیش کر رہا کامیابی کونوان پر آپ سے باتگو کا سلسلہ جانیت ساری ہے ارشاد ادھر سے الہی ہو رہا ہے ایک کامیابی صرف اور صرف متقیم کے لیے کامیابی صاحبان تقویٰ کے لیے میں نے اس سے پہلے کی مجالس پر آپ کی خطر پیرس کیا ایک کامیابی متقیم کے لیے ہے صاحبان تقویٰ کے لیے ہے اور بے نمبر اسلام کی حدیث ہے کہ یا علی حقو کا تقویٰ و ایمان یا علی آپ کی محبت کا نام تقویٰ ہے اور آپ کی محبت کا نام ایمان اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر علی کا دامن ہاتھ میں ہے تو کامیابی ہے اور اگر علی سے دوری ہے تو کامیابی نہیں دیکھیں قبلہ میں بلکل آپ متبطی ہو جائے اور یہ انتشار تو ہے اس کو بلکل ختم کرتے ہیں میں آج ایک خاص بات آپ کی صدبت میں انشاءاللہ عرض کروں گا تو یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ بغیر علی کے کامیابی ملنے والی نہیں جہاں علی ہے وہاں کامیابی ہے اور جہاں مولا علی نہیں ہے وہاں کامیابی نہیں ہے کوئی کچھ بھی کٹا لے لیکن کامیابی اسی وقت ملتی ہے جب علی کا داما ہاتھ نہیں ہوگا ہے یا جب مولا علی کی بدت ہوگی ہے بھروسہ نہ کیے مولا ابن تقیان غالب قلق غالب حضرت علی شبن عبی طالب علیہ السلام اور الحمدللہ ہم چودہ سو سال سے اپنے مقاسد میں اس لیے کامیاب ہیں کہ ہم مولا علی کے ساتھ اگر آپ یہ بات کہیے تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے پر بھروسہ کرنا یہ کیسی بات ہے بھروسہ تو اللہ کو ہونا چاہیے مدد کرنے والا اللہ ہے مشکل کشائی کرنے والا اللہ ہے رز دینے والا اللہ ہے حیات دینے والا اللہ ہے بیماری میں شفا دینے والا اللہ ہے دشمنوں کے شر سے بچانے والا اللہ ہے بے شک اللہ ہے اس سے کوئی ادھال نہیں لیکن اللہ نے اپنے کچھ نمائندوں کو اپنی طاقت کے ظہور کا وسیلہ بنایا آپ پڑی بات سمجھ رہے ہیں لیکن میں ایک جملہ اس وقت آپ کی ثمت پر حس کروں گا انشاءاللہ یہ سارا مجمع میں ایک بات کو سمجھے گا کہ حیرت تو ہمیں اس بات پر ہوتی ہے کہ اگر ہم معصومین پر بھروسہ کرتے ہیں تو کچھ لوگ مو بناتے ہیں کہ اللہ کے ہوتے ہوئے ان پر بھروسہ کیسے کیا جا رہا ہے اور آج عالم یہ ہے کہ مسلمان اپنی زندگی کے لیے مجرمین پر بھروسہ کرتے ہیں شرد بات آپ تک پہنچی اس سارا محمد آپ نے خور کیا مجرمین پر بھروسہ کر رہے ہیں کریم نرس پر بھروسہ کر رہے ہیں اب میرے خیال میں سب سمجھ گئے میں کیا آج کرنا کہ کریم نرس پر بھروسہ کر رہے ہیں اگر وہ نہ ہوتے تو مسلمانوں کا کیا ہوتا اگر وہ نہ ہوتے تو مسلمانوں کا کیا ہوتا اور سب ان کا دب دباک ہے یہ حدہ مسلمان محفوظ تھے اور سب کو ہیں تو مسلمان محفوظ ہیں میں جملہ عرض کرتا ہوں یہ اپنا اپنا مقدر ہے تمہیں مجرمین پر بھروسہ ہے ہمیں محسومین پر بھروسہ ہیسے 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 ہ بس اس سے قیدہ میں آپ کی خطبت پیار کرنا چاہتا میرے بچوں میرے چھوٹے بھائیوں دیکھو کبھی 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 مجرمین کی پرپت حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں چھوٹا ہو یا بات یہ بات سمجھ دیکھیں میں نے بات سمجھیا دیکھیں میں آپ کی خطبت پیار کرنا جب تک کوئی کرمند تل کو پریشان نہیں کرتا اس وقت تک بہت اچھا لگتا ہے ایک سلامات بڑھا بہت محمد اللہ علیہ وسلم بہت توجہہ آپ کو تلاتی چاہتا ہوں دب تک بہت اچھا لگتا ہے دب تک لگتا ہے ہم سے کیا مطلب تب تک لگتا ہے کہ ہم سے کیا مطلب خوف کرو تو حسین ہی ہوں تم محکم دار مجرم مجرم ہوتا ہے کرمنل کرمنل ہوتا ہے یہ مہمانہ سمجھے گا تو کون سمجھے گا جب یزید نے حسین کو قتل کیا تو مدینہ والے سوچ رہے تھے ہم سے کیا مطلب کیا سنوئے گا لیکن جب اسی یزید نے مدینہ کو لودا تو مکہ والے سوچ رہے تھے ہم سے کیا مطلب سوچ کریں گا سوچ رہے تھے پیش کیا مطلب سوچ رہے تھے 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 سنو کسی کو اچھا لگے یا بلا لگے لیکن تمہارے چھڑے امام امام اجابر سعید امیلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امیلہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا اپنی اہمیت کو پہشانو تم شیعہ تمہاری کے نام جو پہشانے جاتے ہو آپ کے چھڑے امام نے فرمایا کہ یہ تو عالم بنو یہ تو عالم بنو یہ متعالم بنو سمجھ رہایا یہ تو عالم بنو یا متعالم بنو یعنی یہ تو عالم بنو یا حاصل کرنے والے بنو یعنی طالبِ علم بنو طالبِ علم بنو آپ کے چھڑے امام فرمادے ہیں کہ کسی کے پیچھے پیچھے چلنے والے نہ بنو ان کے پیچھے چلنے والے نہ بنو ان کے پیچھے سلطانے ہیں ان کے پیچھے سلطانے ہیں ان کی ٹیم میں شامل ہیں ان کی ٹیم میں شامل ہیں جہاد اکبری آواز آ رہی ہے سارا پنجمہ سنیں یہاں اب آخر کے مہمبادے جو اہم ترین پیغام دے رہا ہوں کہ مجلس میں بیٹھ کر مجلس میں بیٹھ کر حسین یا زندہ بات کا نعرہ لگانے بانے کے لیے یہ قطعی قطعی مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے میعار سے گر کر کسی اور کے لیے زندہ بات کرتا ہے مجلس میں بات کرتا ہے مجلس میں بیٹھ کریں مجلس میں اپنے بات کر پ impossible مجلس میں بہت کرنا ہے مجلس میں بات کریں مجلس میں شامل موسیقی 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 کچھ اپنے آپ کو شمجھو بھائی موسیقی 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 پڑھ جی نہیں ہو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے ہاں خوش آمد کرو بے شخص خوش آمد کرو بڑے لوگوں کی خوش آمد کرو لیکن ان بڑے لوگوں کی خوش آمد نہ کرو جن کو ٹیٹ پنجیے بڑا لوگ سمجھتے ہیں بڑے لوگوں کی خوش آمد کرو جن کو اللہ نے آلین کہا جن پہ آدم کے سہتابی واضح ہے ہائے لے ہائے لے ہائے لے سلامی دولی کامیابی کا مسئلہ ہے اگر اللہ محمد سے کامیابی کا وعدہ کرے کسی محلے اور محمد اپنے امت کے سامنے اس کامیابی کا اعلان کرے لیکن قسم خدا کی جب تل علی نے جنا جاتے ہیں یہ وعدہ بھی پورا میں اس لیے پڑھ رہا ہوں نے کچھ لوگوں کو یہ ذکر نادوار ہونے لگائے کہاں سکتہاں لوگ لیے آئے خیبر کا میدان ہے مقابلے میں یہودی ہیں میری آئچ تک سمجھ میں نہیں آیا کہ ہمارے علاوہ دوسرے مسلمان خیبر کیوں نہیں پڑھتے کیوں نہیں پڑھتے جمل نہیں پڑھتے سمجھ میں آتا ہے سپیر نہیں پڑھتے سمجھ میں آتا ہے یہاں امہ ہے اللہ علی مولا دیر مولا دیر خائبر میں کیا براملہ خائبر میں تو یہودیوں نے شکل سکھائی اب تو الحمدللہ کہے کہے کہ لوگ تھک گئے ورنہ ایک زمانے میں جب ہمارے جیسے زدہ کریم خائبر و خندق پڑھتے تھے تو لوگ کہتے ہیں دیکھئے یہ خائبر پڑھ رہے ہیں تبرہ پڑھ رہے ہیں یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں ہمیں بتاؤ کہ پڑھنے والے یہودیوں کے ایجنٹ ہیں یا روکنے والے یہودیوں کے ایجنٹ ہیں ہمیں بتاؤ کہ پڑھنے والے یہودیوں کے ایجنٹ ہیں ہمیں بتاؤ کہ پڑھنے والے یہ Porsche ہمیں بتاؤ کہ جو właściwie علی علی ہمجھے کہیں گے علی علی کمیہ بھولو علی علی کمیہ بھولو علی علی حالی 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 چالیس دن خیبر میں جنگ ہوئی روڑانا لوگ جاہد واپس آتے تھے جاتے تھے اور واپس آتے تھے جیسے جاتے تھے وہیسے واپس آتے تھے ایک جملہ ضرور ارس کروں گا کہ سردار ہمیشہ آگے ہوتا ہے سردار ہمیشہ آگے ہوتا ہے وہ آگے ہوتا ہے انتالیس دن تک ایک کرامت یہ ہوتی رہی کہ جو لشکر جاتا تھا وہ فرار کر کے واپس آتا تھا جملہ سرئے گا جو سمجھ لے گا وہ دولے گا جو لشکر جاتا تھا وہ فرار کر کے واپس آتا تھا لیکن الحمدللہ جو جاتے وقت آگے ہوتا تھا وہی واپس آگے وقت آگے ہوتا تھا ایک سلامہ کڑھے گا محمدلہ آگے رہو گا میں نے چاہا کہ کل سے جو کلپ چل رہی ہے اس کو تھوڑا کفصیل سے آگے رہا ہوتا ہے دیکھیں دیکھیں پریشان ہونے کی ضربت نہیں ہے وہ ندیم سربر کے نگل کر رہا ہے وہی واپس آگے پریشان ہونے کی ضربت نہیں ہے پریشان ہمیں کی کوئی ضربت نہیں ہے جو مال بازار میں مقبول ہوتا ہے دبلی کے ایسی بھی اسی کی ہوتا ہے تو یہ بھی ہماری کامیابی کی دلیل ہے الحمدلیل تو باران خیبر میں خیبر میں لوگ جاتے رہے آتے رہے جاتے رہے آتے رہے اور قلعہ کی چھت پہ بیٹھ کر مرحب انتہ حارس آنے والوں کو دیکھتے رہے وہ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے آرام سے دیکھتے رہے انتہالیس دن ہو گئے وعدہ اللہ آقائے کے خیبر فتح ہو اللہ کے بھروسے پر نبی نے وعدہ کیا ہے خیبر میں لا الہی اللہ بھی موجود محمد الرسول اللہ بھی موجود مگر کامیابی نہیں لیلی دیکھیں یہ قبلہ صرف سادش میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ مجھے بتائیے آپ مجھے بتائیے کتنی مجیسوں میں آپ نے کتنے عرصے سے تفصیل سجن کے خیبر نہیں سنی یہ سادش ہے بھئی سادش تو کہا جاتا ہے صاحب ہاتھ بھئیس میں یہی پڑھا جاتا ہے کتنی مجیسوں سے آپ نے سکتا ہے میں غلط نہیں عرص کرتا ایک عرصہ ہو گیا وہاں سنا گیا میں ببستہ عرص کرتا ایک دو جونوں کی بات نہیں کرتا یہ سادش کی گئی تو علماء نے پرحنا بند کر دیا یا داخلین نے بیان کرنا بند کر دیا پیغمبر اسلام غشقل کے سامنے آئے ابھی تک لوگ روگ علم لے کے جارے فرمایا کل معالم اسے دوں گا میں صاحب خدا کی آج میرے دن چاہتا ہے کہ میں خیبر کو ہوں اگر دل کوش ہو تو میں نے ہمیں سکت ایک دعا کیجئے کہ جب تک حیات باپی ہے تو کنہ احلی بیت کرتا ہے کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہو جو جو چلا رکا 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 ہاں اما آپ تو کچھ بھی کہو ہاں لیکن بھین نے بتایا کل ہو جائے گا کچھ انوال ہوگا موسیقا 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 آجے 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 موسیقی 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 جرار کررار ہو پھر برمایا غیر فرار ہو غیر فرار ہوگا غیر فرار ہو اللہ رسول سے محبت کرنے بارا ہو اور اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ہوگا یعنی اسے اللہ اور رسول سے محبت ہوگی اللہ اور رسول کو اس سے محبت ہوگی ابھی تک لوگ علم لے کے گئے تو مگن کسی کے لئے نبی کی طرف سے یہ صلی اللہ نہیں ملی کے جانے والا مرد ہے جرار ہے اللہ اور رسول سے محبت کرنے والا ہے اللہ اور رسول کو اس سے محبت ہے آپ میری طرف دیکھیں اللہ کے رسول نے کل کے علم کے لئے پانچ صفتیں بیان کی ایک بار پھر سنے کیا پانچ صفتیں وہ مرد ہوگا جرار ہوگا غیر فرار ہوگا اللہ اور رسول سے محبت کرنے والا ہوگا اللہ اور رسول کو اس سے محبت ہوگی یعنی نبی نے خیبر کے چالیس میں دن کے علم میں ان پانچ صفات کا پنجا لگا دیا لوگ ہم سے پوچھتے ہیں یہ علم میں پنجا کہاں چلی آئے علم میں پنجا کہاں چلی آئے علمہ یہاں خائدر سے دیا کل میں علم اسے دوں لیکن جلدی جلدی عرض کر رہا نبی کہہ کر اپنے خیمے میں چلے گئے رات بھر صحابہ جاتے رہے شب بیداری کرتے رہے کل علم ہمیں مل جائے صبح ہوئی جو سب باتیں آپ کی سنی ہوئی ہیں وہ جلدی عرض کر رہا سب رسول کے سامنے آکے کھڑے ہوئے پنجوں کے بل کھڑے ہو ہو کے رسول کو دکھا رہے دیکھ لے ہمیں رسول ایک دوسرے کو دھکا دے کے سامنے آ رہے کوئی دکھتا ہے ہمیں کو علم مل جائے نبی نے ایک کچھ گرا دیکھا مجموع کو دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ فرمایا کہ علی کہا ہے کسی نے کہا انہیں تو آ شعب چشم ہے اللہ کا حکمہ نام علی مظہر وہ مدینے سے باہد آیا یا علی میرے قریب آئیے علی قریب آئے امام نسائی کی ایک کتاب ہے خسائصِ حمیر المومنین اب مجھے نہیں معلوم انہیں لے چھو لکھا انہیں لکھا کہ نبی نے علی کو علم دینے سے پہلے تمام صحابہ کے سامنے اس علم کو تین مرتبہ کردش دی آپ نے بڑی آسانی سے سن لیا تین بار نبی نے علم کو گردش دی اس کے بعد علم علی کے حوالے کیا میرے مولا علم لے کے میدان میں آئے دیکھیں سنیے علم لے کے علی میدان میں آئے آنے کے بعد پتھر کے علم دوڑا دیکھئے وہ دعوت کا مہتزہ تھا کہ لوہا موم ہو گیا موجودہ بہت بڑا ہے ہاتھ رکھا تو لوہا موم ہو گیا لیکن لوہے کا موم ہونا اور ہوتا ہے لوہا یوں بھی موم کیا جا سکتا ہے جیسے چیزیں بنی ہیں ایسی تو بنی ہیں نا گرم کیا جائے تو موم ہو جاتا ہے لیکن پتھر موم نہیں ہوتا پتھر تو توڑا جا سکتا ہے کرش کیا جا سکتا ہے پیسا جا سکتا ہے اس کا پاوڈر بنایا جا سکتا ہے لیکن پتھر کو موم نہیں کیا جا سکتا میری بات سمجھے آپ لیکن علی ہے پتھر پہ حلم دارا بس بجلدی جلدی عرض کرنا پتھر پہ حلم دارا ہے کوئی ہے جو مرے مقابلہ پہ آئے ابھی تک جو اوپر بیٹھ کے آنے والوں جو مزا کھولا دے تھے دیکھو یہ آ رہے ہیں یہ آ رہے ہیں آپ جو میرے پولا نے کہا کہ آؤ تو قل ہے کموس کے اندر یہودی تم جاؤ تم جاؤ تم جاؤ یہودی نے سمجھ گیا ہے وہ آر تھے یہ آر ہے بڑی مشکل سے حارس سامنے آیا حارس سامنے آیا روایت میں ملتا ہے کہ اس کو مثل خیار خیار کہتے ہیں کھیرے کو سمجھا ہے جیسے کھیرے کو خارٹ دیا جاتا ہے اس طرح سے حضینوں سے حضرت اس کا بھائی اندر سامنے آیا اس نے قدم کیا ہے اب مرحب سامنے آیا سب آپ کی سنی ہوئی بات نہیں مولا آپ کو سلامت رکھے یہ میرے مولا علی کا ذکر ہے اس کو تاثیر پرانی حاصل ہے جب سنتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ پہلی بار سن رہا ہے مرحب نے آگے کہا کہ سارا خیبر جانتا ہے کہ میرا نام مرحب میرے بچوں یہ نہیں کہا تھا اس نے کہ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا یہ نہیں کہا تھا اس نے کہا سارا خیبر جانتا ہے کہ میرے نام مرحب ہے اگر میرے مولا چاہتے ہیں تو کہہ سنتے تھے کہ ساری کائنات جانتی ہیں کہ میرے نام علی ہے لیکن مولا علی نے یہ نہیں کہا بلکہ برمایا میری ماں نے میرا نام حیدر بس جیسے ہی علی نے کہا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے مرحب کو اپنی ماں کی بات یاد آگے میری ماں نے کہا تھا کہ جس کا نام مرحب ہو جس کا نام حیدر ہو اس کے مقابلے بنا جانا ہمارے جتنے نعرے لگائے جائے الحمدللہ کوئی گنری صدقہ جتنے نعرے لگائے لیکن کچھ نعروں کو مقبولیت حاصل ہے سب سے زیادہ جو مقبول ترین نعرہ صلوات کے بعد وہ کیا ہوتا ہے نعرہ حیدر ہے یا نہیں سنیں ابھی سنیں اس کا بات جتنے چاہے اتنے نعرے لگائیں ایک آدمی کہتا ہے نعرہ حیدر سب کہتے ہیں یا علی آپ مجھے بتائیے کہ نام ہی تو لینا ہے یہ نعرہ ہمارے بزرگوں ہی کی اجازت ہے ٹھیک ہے لیکن انہوں نے نعرہ حیدر ہی چھو نعرہ علاوی چھو نہیں اگر کہیں نعرہ علاوی ابھی آپ کیا کہیں گے یا علی ہی تو کہیں نعرہ مرددہ نہیں وہ بھی آئی لیکن نہیں کچھ اور نہیں کیا نعرہ حیدری چھو نعرہ حیدر نعرہ حیدری کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ جب خیبر میں علی نے کہا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا اللہ آپ کی ماں کو بھی سلامت رکھے جنہوں نے آپ کو علی کے ذکر پر خوش ہونے کی توفیق عطا فرمائی میری بات سنیں جیسے ہی کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے مرحب کو اپنی ماں یاد آگئی ماں کی بات یاد آگئی آپ سنیا دیں دوں یہ نعرہ حیدری اس لیے لگایا جاتا ہے کہ یہ نعرہ سن کے مخالفین کو ماں یاد آگئی ہیدر رکھا ہے 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 موسیقی دیکھیں اللہ اس ممبر کا حق ہی ہے یہ اس ممبر کا حق ہی ہے کہ یہاں سے مولا علی کے فضائل بیان کیے تھائیں اس لئے کہ نبی نے فرمایا ہے کہ علی حق کے ساتھ ہے حق علی کے ساتھ ہے علی حق کے ساتھ ہے حق علی کے ساتھ ہے اب یہ لوگوں کا مقدر ہے کہ ان کو صوفیہ کا انال حق کا نعرہ برداشت ہے علی حق کا نعرہ برداشت ہے علی حق علی حق علی حق علی حق خدا موسیقی 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 سنیے سنیے موسیقی 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 جو پڑھنا ہوں پڑھ کے پڑھنا ہوں الحمدلی ایک صلوات اور پڑھ پڑھ موسیقی 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 سنیا ابلیس کا کہا کہاں جا رہا ہے پینسل نہیں لوں گا کیوں کہاں ان کا نام خائے جا رہا ہے کیوں میری ماں نے منا کیا جا کہتو ایک عورت کے کہنے تو فرار کیا جا رہا ہے دیکھئے یہ ابلیس کا مزاج ہے یہ ابلیس کی تعلیم ہے کہ ایک ماں کو ماں نے سمجھے گا اس سے بڑی تعلیم بھی نہیں ہوگی میں اپنے بچوں سے کہہ رہا ہوں اب تم تو مومن ہو اگر میں ہم بھی اپنی ماں کی تعلیم پر باقی رہتا تو کم سے کم اس دن ہلاکت سے بن جائے لیکن ابلیس کا بہکایا حسین حسین کیا ، حسین نے خیار نمائے وہ پڑھے یا کہ یہاں ہے میرے خیال میں تاکایا ہے تمام مجاہلس میں ہر بات پر سب سے زیادہ ذیان clair شوائی روڈ Sch Kommentare سنے حضرت واپس آیا مرحب جب مرحب واپس آیا مہدہ علی کے مقابلے پر آیا پہلے اس کے عبار کیا علی نے اس کے عبار کو تلوان کے عبار کا کتاب کا نام غدوات حیدریہ اس میں لکھا ہے اپنی طرف دیکھیں کہ جوش و شداد پہ مولا علی گھوڑے کی زین پر کھڑے مولا علی گھوڑے کی زین پر کھڑے اور کھڑے ہونے کے بعد مولا علی نے مرحب کے سر پر تلوان لگائے اور اب جو علی نے مرحب کے مولا علی کی دلوان کے بدل کو روکنے کے لیے جبرائیل نے پر بچھائے جبرائیل نے پر بچھائے سنے گئے آپ جو میں عرض کو لاؤں جبرائیل کا بیان ہے کہ جب قومِ لود پر عذاب نازل ہوا تو میں نے پوری بستی کو اپنے ایک پر پہ اٹھایا ایک پر میں اٹھایا اور پلٹ دیا لیکن مجھے وہاں ایسے بدل کا احساس نہیں ہوا جیسا خائبر میں ہے حریب مولا حریب مولا نہیں نہیں ابھیا آپ نے اور نہیں کیا جیسا احساس خیبر کے میدان میں ہوا جب علی کی دلوار کے وار کو روکا نہیں ابھی چبرہیل کا اسٹیٹمنٹ تمام نہیں ہوا کہ جب ایسا زبردست احساس ہوا علی کی دلوار کے وار کو روکنے کا میں نے پر کے اوپر جو اثر ہوا حالانکہ علی کے ہاتھ کو ایک طرف سے مینگائین بکڑے ہوئے تھے موسیقا ایک طرف سے جبرائیم قیرم مکائی پکڑے ہوئے تھے ایک طرف سے علی کے بعد اوپر اسرافیر پکڑے ہوئے تھے علی نے مرحب کو قتل کی جیسے ہی مرحب قتل ہو ویسے ہی یہودیوں نے تلے کے دروازہ بند کیا تلے کے دروازہ بند ہوا مولای کائنات آگے بڑھو ہمارے کے دوست کے اوپر قلب ہیں علی نے دو نیا سے دو نیا سے دو نیا سے میرے مولا نے باب خیبر کو پکڑا ایک ہلکا سا جھنکا دیا جیسے ہی علی نے خیبر کو ہلکا سا جھنکا دیا ایسا لگا پورے علاقے میں زندر آگے ایسا لگا پورے علاقے میں زندر آگے علی ابباد خیبر اکھار اکھار میں کباز علی نے خیبر کو اپنی پشت کی در پھے گا چالیس کل دور جا کے دروادہ گلا چالیس کل دور جا کے دروادہ گلا علی نے بتایا کہ دیکھو کوئی کرنا سمدھے کہ خیبر کی جن چالیس دن میں پتا ہوئی کیا سنایا علی نے دروادہ کو پھے گا چالیس کل دور جا کے دروادہ گلا لیکن تاریخ میں ایک چملہ ملا کہ ہی ابن اختب جو یہودیوں کے سردار تھا اس کی بیٹی کسی ملکہ کی طرح ایک دخ پہ بیٹی ہوئی تھی دخ پہ بیٹی ہوئی تھی سنا یہ مجھنا جب علی نے باب خیبر کو جھٹکا دیا اور زندر آیا تو وہ دخ سے گری سنا یہ مجھنا کہ وہ دخ سے گری نہیں ہمیں شاید آپ پہنچے نہیں کہ وہ دخ سے گری باگ میں باگ میں یہی صفیہ وہ الگ حالات ہیں بہرہ یہی صفیہ امہ حاتل مومنین میں شامل ہوئی یعنی صفیہ سے رسول اللہ نے اندھ فرمایا میں ایک جملہ کہوں گا کہ صفیہ علی کے باب خیبر کو جھٹکا دینے کی وجہ سے دخ سے گری ضرور لیکن نبی کے نکاح میں آنے سے پہنے رسول اللہ�י خیدن 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 ہمارے بھائی فراغ نافر صاحب کی فرمائش پر میں نے مرسیہ بڑھا تھا میرنی صاحب اللہ مقاموں کا نظم کیا ہوا بھائی کو ہمارے بڑے بھائی نے اُلن دیا ہم نے خود بھی ایک مرسیہ تھا تو اس پہ ایمان و مسائل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رجز بھی نظم کیا اس کا ایک بند اس مولو سے مطابق صد رکھتا ہے لہذا میں آپ کی خدمت پر عرض کر رہا ہوں ایک ایک بسرے کو پہوار کیجئے کہ آقا حسین میدان جنگ میں ریڈس پر رہا ہوں دیکھیں مرسیہ کبھر مرسیہ کبھر آقا حسین جنگ کر رہا ایک مرتبہ نشکر کو مقادم کر کے فرمائے ہیں ایک صلاحہ کر رہا ہوں مقادم کر کے فرمائے ہیں خائبر کی کاردار کو بھولے ہوئے اُلتن آقا حسین فرمائے ہیں دیکھیں اب جیسے جیچ آئے بسردہ دیجئے کا پیٹھے پیٹھے یا کڑے کڑے جیسے جیچ آئے بسردہ دیجئے کا اس کے بات مرسیہ کبھر مولا حسین فرمائے ہیں کہ خائبر کی کاردار کو بھولے ہوئے اُلتن بابا کی سلفقار کو خائبر کی کاردار کو بھولے ہوئے اُلتن بابا کی سلفقار کو بھولے ہوئے اُلتن اور بھائیہ حسین کے وار کو بھولے ہوئے اُلتن اور جنگِ جمل کی ہار کو بھولے ہوئے اُلتن بیت سنانے کے لیے بیت سنانے کے لیے چار مسئلہ پھر دہر آرہا ہوں کہ خیبر کی کاردار کو ہولے 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 بابا کی صرفکار کو ہولے ہولے ہولوں ہولے 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 اور جنگے چمل کی ہار کو ہولے 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 اور reunited اور مسوہ ہوئی تھی بوش کی ماری زمین پر جب اوڑ سے گیری تھی ہماری موسیقی 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 یقیناً دنیا نے دیکھا کہ علی نے کیسے جھنگ کی لوگ کہتے ہیں رسول اللہ نے تلوار نہیں چلائی کیوں نہیں چلائی کہ اس لیے کہ رحمت العالمین تھے کسی سمجھدار آدمی کو آپ یہ سمجھا دکھتے ہیں کہ رحمت العالمین تھے خود تلوار نہیں چلائی اور لوگوں کو جھنگ میں بھیجتے رہے کہ تلوار چلا نہیں نہیں یہ بات نہیں ہے یہ مسئلہ نہیں ہے رسول نے تلوار اس لیے نہیں چلائی کہ علی نے رسول کو تلوار چلانے کا محقا ہی نہیں لیکن شاید کائنات کے دل میں یہ تمنا ہو کہ اگر رسول تلوار چلا دے تو کیسے تلوار چلا دے اگر نبی خود جنگ کر دے تو کیسے جنگ کر دے یہ تمنا دلوں میں چکاش یا میدان میں تلوار چلا کر دے کہ دیکھو اگر نبی جنگ کر دے تو کیا بند ہے یا علی آپ کی شجاعت پر ہماری زندگیاں پروان ہیں لیکن آنکھ کا پوٹا میدان میں پیاس آل رہا آنکھ چھٹی محرم میں نے بہت دیر مجھے مصایب میں بھی کوئی محمی نہیں کر رہا ہے خدا ان بچوں کو سلامت رکھے ان قدرموں کو سایہ ہمارے سروں کو پائن رہے ہمارے بھائی سلامت رہے ان بیمیوں کو اللہ اپنے بچوں کو ازالان بلانے کی توفیر ملائن فرماتا رہے رضید و بربلا شبہ شروع آقا باز بیٹا عوی اکبر ذرا میرے ساتھ چل چچا کے ساتھ رہی ہے اپن چل ایک ایسے خیمے میں آئے جو برکل خالی تھا ایک پرس ہی رکھی ہوئی تھی بتیدے کے بادو پکڑے میرے جان بیٹ جاؤں چچا آپ کے سامنے میں بیٹ جاؤں ایسے خیمے میں کہہ رہا ہوں بیٹ جاؤں چچا کا حکم سمجھ کر رہے گیا آپ آقا باز اور ہن فرشتان پر ہتیدے کے سامنے دو زانوں ہوتے جائے گی جیسے آپ نے شہر کا بیٹ جائے گی علی اکبر نے اٹھنا چاہا ہاتھ علی اکبر نے گھٹنوں پر بیٹا بیٹ جائے گی اب آپ آقا باز کے ہاتھ علی اکبر کی گھٹنوں پر سر اٹھایا جوٹ enhanced چہرہ دیٹ 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 دو دیٹ دیٹ کامی دیر ہوئے کہ چچا کچھ کہنا کانگے ہیں نہیں میرا لاز بہت کرے ہیں اب پھر آپ بہت بار سے زندگید کریں اب ملے لار یہ آگری راگ ہے جی بھائی تو ہارا چہتا ہے جب تربلا تیار ہوئی جنگ شروع ہوئی سب سے پہلے آپ کا حسائن نے اپنے دار طریعت پر جدہا تکت دم ملے بیٹا آگر ہونا لیکن حسائن پلسکر ریالیت پر ہوئی ہمارے ہوتے ہوئی اہل بیت اور انسار میں جب میں ایک بھی سلائی رہا اس سے علی اکبر کو بیزار مجھانا جد ہی ہے پھر اکپکو آیا کہ جب ٹوٹی ہوئی کمر کو بکنے ہوئی علی اکبر کو بکنے ہوئی علی اکبر کمر کو بکنے ہوئی اب کوئی چیز وہاں پس آئے دشتروں نے بکنے وہاں پس آئے کہ آپ کوئی جانے صاحب نہیں ہیں کھڑے ہوئی آگے اکبر بابا مجھے مجھانے کی دوسریں بیٹا تمہیں معلوم ہے تم کیا کہہ رہا ہو تمہیں باب سے مٹنے کی نظر ماملہ اے بیمار اب یہ دانے نہیں چکے جاں مجھانے کی اقرار دین ہو مجھانے کی اقرار دین ہو دشتروں نے کوئی چکے لیں خوبی سے ازادت دو ماں سے ازادت دو پھر بے ازادت دو خوبی کے پاس آئے پھر مشکل سے ازادت آئی ماں کے پاس آئے ازادت دو اب ہم پر فیمس اکرل اور رومای کہتا ہے کہ اس طرح سے کوئی فیمیس نہیں ہوئی دس مردبہ کرنے میں قردہ رکھا مقبل میں ضرورا ہے ایسے بھی مجھے پاہت نہیں جا کہ اسے بھرے گھر نہ چرانا مہارا آقا حسین مسکین سے ملائے تیشانی کو پیار کیا بارس پروں نے کھولے میں سوار کیا پرمردگار دری بارگاہ میں اسے بھیج رہا یہ صورت میں صیرت میں رفتار میں قردہ میں ترنبی سمجھا ہے جاہو علیک کر کلی اپر میدان کی طرف چلے احساس ہوا تم پیچھے پیچھے دھوڑکا چلا رونا گھوڑا بھوڑا 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 بھے میں سے شادم نہیں جاہوڜ دہ گھر magically دہ ٹ갔 آئے سلاکھیں بابا آپ کے اعجات د ہے سمجھ جائے تو بج boil کہوں بابا آپ کے اعجات دے دے پیچھے پیچھے تو آ رہے ایک چندی ساس ری آقا حسان نے میرے لاد کاش پروس آردے اور لاد میرے لاد کاش پروس آردے اور لاد میرے لاد کاش پروس آردے تین دن کی پیار دن بھر ماما کے ساتھ ناشے اٹھا چکے ایسی سفر دیکھ جنگ کے لوگوں کو خندر کو خائبہ رہی آنا جنگ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے ایسی سفر دیکھ جنگ کے لوگوں کو خندر کو خائبہ رہا ہے بیٹے کی جنگ دیکھ رہے ہیں ہر وار بتا دے شجاعت دیتے ہیں سبحان اللہ جنات اللہ کیا کہنا مرے لاد مرحبا میرے بیٹے خیبے کے دربانے پر ام لیلہ حسین کا چہرہ دیکھ رہی ہیں قسمت کے آئینے میں شبیح رسالت کی جنگ دیکھ نہیں چہرے گھنگ متغیر ہوا میرے والی کیا بات ہے قریب آئے ام لیلہ ایک نحاض قبیر چجاہ بہادر میرے پہنے سے جنگ کرنے کے لیے آیا مجھے آئین پر کی شجاعت پر مکمت بھروزہ آئے لیکن بانکتہ دل ہے وہ سیرو سہرام ہے میرے پچھا پاسو مجھے آئین پر ام لیلہ اے یعقون کو یوسف سے بلانے والے اے اسفائیل کو حاجروں سے بلانے والے میرا پیٹا واپس آجائے ادمر واپس آجائے بابا پیاس مارے ڈاز دی اب بھئی پڑھنا میں آپ سنتے رہتے ہیں مجھے لان اپنی سمان مجھے تو اہین میں سمان دی اپنے کے پہنے کا لی بابا آپ کی سمان میں سمان دی امور کی مطاری یا پیٹ کی امور کی امور کو تمہارے دانہ آپ کو سن لیے تمہارے دانہ آپ کو سن لیے تمہارے دانہ کے میں اکبر میدان میں آئے اکبر میدان میں آئے تمہارے دانہ آپ کو سن لیے 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 آپ یہ اکتر کے سینے ملانا مجھے وہ بھلون آگے پڑھا آپ نے نیدہ بابس کی اگلتا نیدہ کے امی پوٹ سمجھے سمجھے ابھی ابھی کابون نکلے گا شب ہی نکلے گا جب شب ہی نکلتی ہے شب ہی کچھوڑنے کے لئے اوزہ دینے کے لئے اوزہ دینے کے لئے ہاتھ آگے پڑھے سائیبر یادلکس نے لکھا جب نائے نے کیا ہی نکلے پڑھے علی اکبر نے کھڑے کی ہی نکلے پڑھے آگے پڑھے گھوڑا علی اکبر کو لے گے آگے پڑھا اب دشنوں کا پیت کھوڑا چاروں پڑھا دینے کے لئے لئے ہاتھوں پہ دروارے ہاتھوں پڑھے ہاتھوں پڑھے ہاتھوں پڑھے ہاتھوں پڑھا دینے کے لئے ہماری جاتی رہے ہیں سامنے علی اکبر میرے لال کہاں دا تم لگا کہاں دا تم لگا اے بابا نیدے کی آنی سیرے میں جون ہوئی میرے لال ابھی نیدے کی آنی علی اکبر نے آگے کھولی اے بابا اے بابا چون جلے آئی بابا اے بابا چون جلے آئی اے بابا چہرہ گرد دیکھا ہوا ہے اے بابا رنٹ آئیے رنٹ آئیے پہلے میں اپنے ہاتھوں سے آن کے چہرے کی گھر ساتھ کر دیں اتنا خیال بیٹھے گھر آ رہے ہیں اب ہزائی گھنٹا کو لغیر میں ڈھے کر باہا ہاتھ سینہ پر رکھا دہانے ہاتھ سے دہانے ہاتھ سے بررime ڈھے کرنے ہاتھ سے پھر اللہ لکن میں رکھا چھوٹو چھوٹو چھوٹا بچے آو بچوں آو 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 بچوں آو آمکہ بھئیہ کا لاشا اٹھا خوٹو جھوٹا بچے تھیل سارت تار سارت تار سارت شید آئے کے بچے آئے اب تو یہ بچے کیا جانے جلالا کسے اٹھتا ہے بچے عالی اکبر گلائشے پر اٹھتے ہیں کوئی بچھا سینے سے لے پڑ گیا کوئی بچھا سات سے لے پڑ گیا کوئی بچھا کاروں سے لے پڑ گیا آگے آگے بچھے آلیا اکار دلیا ہوئے پیچھے پیچھے ہو سائے کمر پکڑے ہوئے آلیا آلیا